بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام پاکستان کے وزیر آزم عمران خان اس وقت اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے گٹ جوڑ کا نشانہ بن چکے ہیں یہ ایک ایسی آساب کی جنگ ہے جس میں عمران خان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ ابھی تک ہار مان چکا ہوتا لیکن یہ ایک ایسا اس پوری قوم کا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اگر اس معاملے پر عمران خان جھک گیا اس معاملے پر عمران خان ڈر گیا تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے لیکن آج عمران خان کا شکریہ بنتا ہے کیونکہ عمران خان نے آج اس قوم کو جگہ دیا ہے بہت سی ڈیٹیلز ہیں لیکن ان سے پہلے آپ کے سامنے میں ایک کلپ رکھوں گا یہ وہ تاریخی جلسہ منارے پاکستان لاہور کا جس نے عمران خان کی سٹرگل کو ایک نیا رخ دیا اس میں عمران خان اس قوم سے کیا گلا کر رہے تھے اور عمران خان نے اس قوم کے بارے میں کیا کہا پہلے ذرا آپ یہ سنیں آپ سے ایک بہت بڑا قلعہ ہے آپ بہت سستو آپ کو جگانے میں بڑی دیر لگتی ہے لیکن جب آپ جاگ جاتے ہیں تو کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ قوم سست تو ہو سکتی ہے یہ قوم سوئی ہوئی تو ہو سکتی ہے لیکن جب یہ جاگتے ہیں پھر یہ سٹینڈ لیتے ہیں اور آج پاکستان کی قوم سٹینڈ لے چکی ہے ستائیس مارچ کے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں چند دن پہلے عمران خان نے کہا کہ اب یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں ہے تم مجھے ایک اور بھٹوں تو بنانا چاہتے ہو تم مجھے ایک اور تمام تر ان لیڈرز کی فہرست میں تو ڈالنا چاہتے ہو جنہیں تم نے راستے سے ہٹایا لیکن میرا انجام ان کا نہیں ہوگا میں آساب کی جنگ میں ہاروں گا نہیں اس وقت ناظرین اکرام بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں ایک جانب تو عمران خان نے قوم سے خطاب کرنا تھا جو مؤخر ہوا پھر ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد کا اس نے عمران خان کو یہ خط پبلک کرنے سے روک دیا ہے لیکن عمران خان نے ایک اس طرح کی چال چلی اور ایک اس طرح کا پتہ پھینکا کہ سامپ بھی مر گیا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹی پاکستان کی فوج کے سپاہ سالار کے ساتھ ایک دن میں دو بیک ٹو بیک ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ ملاقاتیں عام نہیں ہیں ان کے حوالے سے اندر کی کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور آرمی چیف بیچ میں جنرل فیض سے بھی ملے ہیں جو اس وقت کور کمانڈر پشاور ہیں یہ بڑی اس وقت کمپلیکس سیچویشن بن چکی ہے لیکن اس کمپلیکس سیچویشن کے اندر کس طرح سے دشمن کی چالیں ناکام بنا دی گئی ہیں میں نے آپ کے سامنے کچھ ایکسکلوزف ڈیٹیلز رکھنی ہے سب سے پہلے تو ناظرین اکرام اس لیٹر کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے حوالے سے مزید کچھ مجھے کنفرمیشنز ملی ہیں اور یہ جو خط ہے یہ ایک آفیشل ڈاکومنٹ ہے یہ ایک دستاویز ہے اور اس دستاویز کے اندر ناظرین اکرام ہمارے جو ڈپلومیٹ ہیں جس ملک کی طرف سے یہ خط ہے دھمکی ہے ان کی اس ملک کے ایک آلہ ترین عہددار کے ساتھ ایک آفیشل ملاقات کے منٹس آف دی میٹنگ ہے یعنی کہ ایک میٹنگ کے دوران جو پیغام یا دونوں طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں ان کے نوٹس لیے جاتے ہیں اور یہ اس میٹنگ کے نوٹس ہیں جس میں اس طاقتور ملک کا ایک آلہ ترین عہددار میرے پاس اس عہددار کا نام بھی ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کو ایک دو دن کے اندر وقت آنے پر میں بتا دوں گا لیکن اس نے یہ پیغام اپنے صدر کے بحاف پر دیا اپنے پریزیڈنٹ کے بحاف پر یہ پیغام ہمارے ڈپلومیٹ کو آفیشل میٹنگ کے اندر دیا اور یہ اس میٹنگ کے آفیشل نوٹس ہیں منٹ آف دی میٹنگز ہیں اور اس میسیج کے اندر ناظرین اکرام کلیرلی ریجیم چینج کو منشن کیا گیا اور بتایا گیا کہ عمران خان اس ملک کے اور پاکستان کے تعلقات کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے یعنی وہ جو ہائیسٹ آفیشل کا میسیج آیا ہمارے پاس اس میں یہ منشنڈ ہے کہ اگر عمران خان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنایا گیا تو پھر آپ کو نتائج بھگتنا ہوں گے یہ چار صفات پر مشتمل ٹرانسکرپٹ ہے ایک کنورسیشن کی جس میں دونوں طرف سے کیا باتیں ہوئیں یہ ناظرین اکرام باقاعدہ طور پر بہت سی جگہوں پر ایک جگہ پر نہیں ان چار پیجز میں بہت سی جگہوں پر ووٹ آف نو کانفیڈنس اور عمران خان منشنڈ ہے اور میسیج جو ہے ناظرین اکرام وہ کلیر طور پر دیا گیا کہ یہ ایک شخص مسئلہ ہے اس ایک شخص کو راہ سے اٹانا ہے اور یہ ناظرین اکرام لیٹر پاکستان کو موصول ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل ہونے سے پہلے اور یہ کہا گیا کہ کرکس کیا ہے کہ اب ان دونوں ممالک کے ہمارے اور پاکستان کے اور جو متعلقات ہیں وہ اس ایک شخص کے جانے یا نہ جانے سے مشروط ہیں اور اس کے بعد ناظرین اکرام یہ کہا گیا ہے کہ اب اس کے بعد یہ آخری ملاقات ہے پاکستان کے ڈپلومیٹس کے ساتھ اب ہم پاکستان کے ڈپلومیٹس کے ساتھ اس کے بعد ملاقات بھی نہیں کریں گے شرم مانی چاہیے شرم مانی چاہیے ان سیاستدانوں کو شرم مانی چاہیے منحسل قوم ہمیں سر ہمارے شرم سے جھک جانے چاہیے کہ یہ ہوتے کون ہے ہمارے ملک کو اس طرح کی بات کرنے والے اس کے اوپر بھی اگر ہمارا خون نہیں کھال اٹھتا اس کے اوپر بھی ہماری غیرت نہیں جاگتی ہم بہت دیر سے جاگتے ہیں خان صاحب نے کہا تھا لیکن ایک مرتبہ اب یہ قوم جب جاگ چکی ہے تو اب معاملات ایسے نہیں ہوں گے امریکہ سے انہوں نے پوچھا امریکی میکمہ خارجہ کے ترجمان جو ہے اس نے سوال نامے کے اندر کہا ہے کہ ہم نے کوئی دھمکیاں میں اس خط نہیں لکھا کیونکہ ظاہری بات ہے چور کی داڑی میں تن کا نام پاکستان نے تو لیا نہیں لیکن امریکہ نے کلیریفیکیشن دے دی ہے پاکستان کے ایک جو ادارہ ہے انڈیپینڈنٹ اردو برطانوی جریدہ ہے جس کی اردو سروس پاکستان میں چلتی ہے جیسے بی بی سی اردو ہے اس سے گفتگو کر کے امریکن جو وزارت خرجہ ہے اس کے ترجمان اس کے سپوکس پرسن نے تردید کر دی کہ کوئی صداقت نہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اب امران خان نے آج قوم سے ایک خطاب کرنا تھا اور امران خان نے ایک طریقے سے بہت اچھا پتہ پھینکا کیونکہ اس خط کو لائٹلی لیا جا رہا تھا اس کا مزاق بنایا جا رہا تھا اور کچھ میڈیا آٹلیٹس اور کچھ ٹوکرا صافیوں کو عالمی سطح پر یہ ڈائریکشنز دی گئیں کہ اسے مزاق میں تبدیل کر دیا جائے کسی کو سیریس لی نہ لینے دینا مریم نے ایویں تو نہیں اس کے اوپر جھگتے ماری مریم بی بی نے ایویں تو نہیں اس خط کا ایک امیجنری خط سنا دیا اور یہ اپنی طرف سے فیخ خط مزایہ خط بنا کر چلا رہے تھے یہ کیوں تھا یہ سب کچھ ناظرین اکرام اس لیے تھا تاکہ اس کی سیریس نیس کو زائل کیا جا سکے عوام کے لا شعور کو بدلا جا سکے فیف جنریشن وار ویج کی جا سکے اب عمران خان نے قوم سے خطاب کرنا تھا اور اس خطاب کے اندر اب ڈر بھی ہے تو ظاہری بات ہے اسلامباد ہائی کوٹ اس سب میں کیوں نہ آئے اور اسلامباد ہائی کوٹ ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان ایسی خفیہ دستاویزات پبلک نہیں کریں گے وزیراعظم حساس معلومات پبلک کر کے حلف کی خلاف ورزی نہ کریں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو مدر اظر رکھنا ہوگا یقین ہے کہ ملکی مفاد میں عمران خان یہ دستاویز پبلک نہیں کریں گے عدالت نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ نائنٹین ٹونٹی تھری کے تحت علف کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا عدالت کو اعتماد اور یقین ہے کہ پاکستان کے قابل وزیراعظم معلومات افشا نہیں کریں گے تو عدالت کو جاری بات ہے بڑی ٹینشن ہوگی کہیں یہ پبلک ہی نہ ہو جائے اگر تو یہ خط فیک ہے تو اس کی معلومات پبلک ہونے سے اتنا خوف کیوں اور عمران خان نے بھی بڑی اچھی آپ کہہ لیں کہ ایک سٹریٹیجی چلی ہے انہوں نے یہ خط پبلک نہیں بھی کیا لیکن اپنی قابینہ کو دکھا دیا صحافیوں کو خط دکھایا نہیں خط دور سے دکھایا اور اس کے ایکزیکٹ مندرجات نہیں بلکہ اس کا مفہوم بتا دیا مفہوم بتانے پر تو افیشل سیکرٹ ایک نہیں لگتا ایز ایٹ از اگر وہ خط پڑھ کے سنایا جاتا اسے آپ کہہ لیں کہ پیرافریز کر دیا گیا اسے مختلف الفاظ میں متن وہی رکھا گیا لیکن جو الفاظ ہیں وہ بدل کے سب کے سامنے رکھ دیئے گئے اس طرح سے سامپ بھی مر گیا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹی اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فیصل باوڈا عمران خان کے بڑے قریبی ہیں انہوں نے ایک اور انکشاف بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے عمران خان کو کئی مرتبہ کہا کہ جلسے میں بلٹ پروف شیشہ لگانے دیں اجازت دیں آپ کو ضرورت ہے اور وزیراعظم نے کہا کہ جب میری موت لکھی ہوگی چلا جاؤں گا عمران خان کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی گئی ان کو قتل کرنے کی سازش بھی رچائی جا رہی ہے عمران خان دلیر ہے ملک کا سودا نہیں کریں گے وہ مر جائیں گے لیکن کسی ملک کو پاکستان کے ساتھ اس طرح کھلوار نہیں کرنے دیں گے اب اس سب کے اندر فیصل جعوید نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ خط پبلک ہو جاتا ہے کوئی اس کا فائدہ صرف اور صرف عمران خان کو ہوگا اور آپوزیشن تباہ ہو کے رہ جائے گی اب یہ پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے ناشنل سیکیورٹی کی اس میں بھی پیش کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور عمران خان کا جو خطاب ہے ایک طرف اس خطاب کو موخر کر دیا گیا ہے اب عمران خان سے جب صافیوں نے آج سوال پوچھا اور ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں نمبرز آپ دیکھ لیں نمبرز تو آپوزیشن وان نائنٹی پہ پہنچ چکی ہے پی ٹی آئی وان ففٹی پہ ہے اور اب امکان نہیں ہے نمبر گیم پہ امکان کوئی ہے لیکن ظاہری باتیں عمران خان نے کہا تھا میں ووٹنگ کی صبح بھی کچھ کر سکتا ہوں میرے پاس ایک سرپرائز ہے عمران خان نے کہا میں آج ایٹی پرسنٹ شور ہوں اور جس دن ناظرین اکرام سنڈے کا دن یعنی کہ تھرڈ اپریل جو ہے کیونکہ اب پارلیمنٹ کی کاربائی تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے چلنی ہے منڈے کو ووٹ ہونا ہے کوئی چھٹی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سنڈے کے دن ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہو جائے گا کہ تحریک عدم اعتماد میں میں جیت رہا ہوں ٹیبلز ویل بی ٹرنڈ پوری گیم بدل دی جائے گی اور ایک لاکھ بندہ اسلام آباد آئے گا سنڈے کے روز عمران خان سے پوچھا گیا کہ آپ بلائیں گے انہوں نے کہا میں بلاؤں گا نہیں اب یہ قوم جاگ چکی ہے اب یہ قوم سوئے گی نہیں اب یہ قوم فیصلہ کر چکی ہے اور آپ دیکھئے گا خود لوگ آئیں گے ڈی چوک آئیں گے اور ہم نہیں بلائیں گے اس مرتبہ وہ خود آئیں گے عوام آئے گی اظہار ایک جیتی کے لیے اپنے وزیراعظم سے اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کا جو قوم سے خطاب ہے وہ مؤخر تو ہوا ہے لیکن اس سے پہلے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹن جنرل لدیم انجن سے وزیراعظم کی ملاقات ہوئی فباد چودری نے اب یہ کنفرم کر دیا اور میرے ذرائع نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عمران خان کی عسکری حکام سے دو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ہم پاکستان کی فوج اور قیادت کے مقام کا اعترام کرتے ہیں لباس شریف کا مسئلہ تھا کہ وہ اداروں کو فتح کرنے کے چکر میں رہتے تھے عمران خان کی عسکری حکام سے آج دو ملاقاتیں ہوئیں نہ کسی نے ان سے استیفہ مانگا یعنی کہ یہ والی بات نہیں ہے کہ فوج استیفہ عمران خان سے مانگ رہی ہے تو یہ انہوں نے کلئر کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ دھمکیاں کسی بھی خود مختار ملک کے لیے قابل قبول نہیں عمران خان پاکستان کی حرمت اور خود مختاری کے لیے لڑیں گے اس خط کو پارلیمان کے ان کیمرہ سیشن میں رکھ رہے ہیں خط کے مندر جات آپوزیشن کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اب ناظرین اکرام فواد چودری نے کہا کہ نائنٹین نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کی طرح لگ رہے ہیں ہم پیچھے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ ہم کمزور نہیں ہے جب بازی پلٹے گی تو سب دیکھیں گے اب اس سب کے اندر آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا جو ہیں انہوں نے کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا بھی دورہ کی اس کے اندر انہیں آپریشنل بریفنگ دی گئی شہدہ کے حوالے سے بات ہوئی جو حملے ہو رہے ہیں دہشتگردی کے حوالے سے اوفیشل سٹیٹمنٹ ہوئی لیکن ٹائمنگ آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب کے بڑے قریبی سمجھا جاتے ہیں کور کمانڈر پشاور لیفٹن جنرل فیض عمید جب وہ ڈی جی آئی سائی تھے اس وقت بھی اور اب بھی عمران خان جو ہیں ان کے حوالے سے سارا کچھ سے پوری قوم کے سامنے آپوزیشن کے لئے وہ بڑے متنازہ ہیں لیکن ان سے آرمی چیف کی ملاقات بھی بڑی اہم ہیں اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیراعظم کی عسکری حکام سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جنرل باجوہ نے کس طرح سے چھکا مارا ہے اور پاکستان کی خاطر پاکستان کے امن کی خاطر اور پاکستان میں کیاوس نہ آسکے ون ون سیچویشن کریئٹ کرنے کے لئے جنرل باجوہ اس وقت پھر سے سرگرم ہو چکے ہیں ذرائع کے مطابق سبل اور عسکری حکام کے اگلے عام انتخابات پر بیک ڈور مذاکرات شروع ہو چکے ہیں یعنی کہ نیکس جو عام انتخابات ہوں گے اس پر مذاکرات شروع ہو چکے ہیں حکومت اور آپوزیشن کو آپشن دیئے گئے ہیں جو دونوں کو قابل قبول ہوں گے دونوں کو ایک ون ون سیچویشن بنا کر دی گئی ہے عمران خان کب تک وزیراعظم رہیں گے اس پر باتچیت جاری ہے حکومت اور آپوزیشن کو موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لئے فیس سیونگ کے معاہدے پر غور شروع ہو چکا ہے معاہدے کے مطابق عام انتخابات کا اعلان کیا جائے گا آپوزیشن کی رضا مندی کے بغیر کوئی چیز حتمی نہیں ہوگی حکومت اور آپوزیشن کے معاہدے پر رضا مندی نہ ہوئی تو تحریکی ادم اعتماد پر کاروائی آگے بڑھائی جائے گی پھر تو آبویسلی چیزیں اسی طرح سے چلنی ہیں لیکن اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین اکرام کہ اس میں عمران خان کی فتح کس طرح سے ہے کیونکہ اپوزیشن اس وقت خواب دیکھ رہی ہے عمران خان کو نکال کر فوری حل پٹھائیں گے اقتدار چمالیں گے مولانا شہروانی پہنیں گے شباز شریف شہروانی پہنیں گے اور مولانا فضل الرحمن اللہ معاف کرے پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ہوں گے ذرا ایک لمحے کے لئے آنکھیں بند کر کے سوچئے گا سلامی کے چبوترے پہ پوری پاکستان کی افواج مولانا فضل الرحمن کو سلامی دے رہی ہو لیکن چلے یہ ان کا پلان تھا لیکن اس پلان کو بھی روکا جائے گا اور اس سازش کو بھی ناکام بنایا جائے گا تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی اور عالمی طاقتوں کو بھی یہ پیغام دے دیا جائے گا کہ جب بات پاکستان کے مفاد کی ہے جب بات پاکستان کی سلامتی کی ہے امن کی ہے تو اس پر کوئی کمپرومائز ہم نہیں کرنا چاہتے تو یہ ابھی تک کی ڈیٹیلز ہیں اس میں دعاوں کی ضرورت ہے پاکستانی قوم سے کہ اللہ کرے کہ معاملات حل ہو جائیں اور تصادم کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو خان صاحب نے بات کہیا ہے کہ لاکھ بندہ آئے گا اب سنڈے کو میں نہیں بلاؤں گا تب بھی آئے گا اور یہ ایک میسج تھا کہ بندے پانچے اور قوموں کی زندگی میں فیصلہ کن مر لے لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ معاملات تصادم کی طرف جائے اور پھر تیسری قوت کو نہ چاہتے ہوئے بھی آنا پڑے اس کے چانسز ویسے ففٹی ففٹی ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں لیکن اللہ نہ کرے انہیں آنا پڑے اس لیے یہ مذاکرات کروائے جا رہے ہیں اور اس لیے حکومت کی طرف سے کلیرلی کہا گیا ہے کہ ہمارا فوج کے ساتھ کوئی پھڑا نہیں ہے فباد چودری صاحب نے کہا ہے کوئی استیفہ نہیں مانگا گیا اور افباج پاکستان کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے کیونکہ وہ بڑی نیک نیتی سے اس وقت کام دونوں کے لیے اور ملک کے خاطر کرنا شروع ہو چکے ہیں کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے باہن پاکستان زندہ باہن